بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے عمران خان فاتح قرار پائے ہیں اور جھرلو پھیرا ہے اس وقت دھاندلی نہیں دھاندلے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اور ایک ایسی نگران حکومت جو کہ مبینہ نگران حکومت ہے اس کے باوجود ایک ایسا الیکشن کمیشن جو کہ الیکشن کمیشن نہیں پی ٹی آئی کے بقول نون لیگ کی بی ٹیم ہے اس کے باوجود آج تمام تر لوگوں طاقتوروں سیاستدانوں مختلف اداروں ہر ایک کے پی ٹی آئی کے خلاف ہونے کے باوجود آج نئی تاریخ رکم ہوئی ہے اور جس مارجن سے یہ تاریخ رکم ہوئی ہے اتنے ووٹ پڑے ہیں کہ دھاندلہ اپنی موت آپ مرا ہے میں نے آپ کے سامنے بڑی ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز رکھنی ہے اور کس طرح سے اس پورے کے پورے سینیریو کے بعد آج کے دن کے بعد پی ٹی آئی انسٹاپیبل ہو چکی ہے پی ٹی آئی کا راستہ روکنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے اس سب کے علاوہ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے پہلا بازابتہ قدم بھی اٹھا لیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز کو کنٹیپٹ کا نوٹس ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں مل سکتا ہے اب جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے اور ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے یہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیل بھرو تحریک اس وقت کامیابی سے جاری ہے آج سرگودہ کی باری ہے کل جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے پانچمے دن گجران والا میں سابق رکن پنجاب اسمبلی چودری زفراللہ چیما سمیت ستر سے زائد کارکنان نے گرفتاری دیا یہ جیو ریپورٹ کر رہا ہے گجران والا میں سینٹرل جیل کے سامنے پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر گرفتاریاں دینے کا اعلان کیا پولیس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی رانما گاڑی میں بیٹھے ہم عزت کے ساتھ ان کو لے کر جائیں گے گجران والا میں سابق رکن پنجاب اسمبلی چودری زفراللہ چیما سمیت ستر سے زائد کارکنان نے گرفتاری دی جبکہ منڈی بہاوت دین سے سابق وفاقی وزیر نظر گوندل بھی گرفتاری دینے والوں میں شامل ہیں جبکہ اصل فگر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے اس کے علاوہ گرفتاریاں دینے کے لیے گجرات اور وزیر آباد سے بھی تحریک انصاف کارکنوں کی ریلی گجران والا پہنچی گجران والا میں موجود کارکنوں کے ساتھ مل کر سینٹرل جیل پہنچے پی ٹی آئی رانوما یاسمین راشد نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس کی چھے گاڑیاں بھر کر جا چکی ہیں اب پولیس کی گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں اس لیے جو باقی لوگ ہیں وہ مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں کہ ہماری گرفتاری کیوں نہیں لی گئی ظاہر ہے پروپوگینڈا ایک جانب کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیل برو تحریک جو ہے وہ فلوپ ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ نومائشی تصاویر بنانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں جو فیاض الحسن چوہان کے ساتھ پچھلے دنوں کیا گیا ہے کیا کیا کہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں جا کے ویرانے کے اندر ان لوگوں کو اتار دیتے ہیں اور خود پولیس والے کم شو کی جائیں اور اس کے لیے گاڑیاں بھار کر لے جائی جاتی ہیں اور کارکنان کو آگے جا کر اتار دیا جاتا ہے دوسری جانب ہٹ درمی زد اور وہی انا اور پارلیمنٹ کی لیجٹ میسی سپیکر صاحب نے ختم کر دیئے اتنا منافقانہ طرز عمل سپیکر پہلے کہتا ہے جی میں تو قانون کے مطابق اسطیفہ منظور کروں گا میرے پاس ہر بندہ آئے مجھے بتائے پرسنلی ملے مجھے آکے سامنے بیٹھا بیٹھ کے کہے کہ جی میں اسطیفہ دے رہا ہوں میں اس کے لیجے سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر پریشر تو نہیں ہے پھر اس کے بعد جو ہے اسطیفہ قبول کروں گا پھر تاریخ نے یہ دیکھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تاریخ میں انتہائی سیاہ حروف سے لکھا جائے گا کیونکہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسطیفے کس طرح سے قبول کیے الیکشن کمیشن نے کس طریقے سے جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو اپنا تھوکا ہوا جو ہے وہ چاٹنا پڑا اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن موطل کر دیا اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو ایم این ایس تھے ان کو جو ہے وہ بحال کیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب تحریک انصاف کے ارکان قومی سمبلی کی بحالی کے معاملے پر سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اپنے فیصلے سے ہٹنے سے انکار کر دیا ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق تحریک انصاف کے جین ارکان کے اسطیفے منظور ہو چکے وہی فیصلہ حتمی ہے پینتیس میں سے کسی بھی رکن کو کل قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم بھی انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کا جو اوکھا سوکھا فیصلہ تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کا انہوں نے جو واپس لیا تھا وہ بھی موطل کیا ہے حکام قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ مصطافی پی ٹی آئی رکن نے ایوان میں آنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی لا قانونیت کا عالم یہ ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے کسی پی ٹی آئی رکن کو بحال نہیں کیا الیکشن کمیشن نے صرف زمنی انتخابات کا اپنا نوٹیفیکیشن موطل کیا ہے ذرائع قومی اسمبلی نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سپیکر کے اسیفے منظور کرنے کے فیصلے کو موطل نہیں کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کسی بھی تحریک انصاب رکن کی رکنیت بحال نہیں کی ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق تحریک انصاب عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے تو یہ اس طرح کا لچ ڈال رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنا مو جو ہے اس کے اوپر کالک ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ان قریب یہ فیصلہ بھی بڑا کلیر ہو جائے گا اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ راجنپور میں جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور راجنپور کے اندر جو انتخابات ہوئے وہ بڑے ہی اہم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ کارکنان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا پولنگ کا وقت جو ہے وہ آٹھ بجے سے پانچ بجے کا تھا اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے جو ہامی ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آئے اور ایک جو لڑائی جو ہے وہ کا سما جو ہے وہ جاری رہا آج ہونے والے زمنی انتخابات میں کل گیارہ امید واران جو ہیں وہ میدان میں تھے تاہم پی ٹی آئی کے محسن لغاری اور مسلم لیگ نون کے جو امار لغاری ہیں ان کے درمیان مقابلہ راجنپور میں جو ہے وہ سخت تھا اور یہ جو ہے یہ بغیر وقفے کے یہاں پر بہت بھاری تعداد میں لوگ نکلے اور پنتالیس فیسر ٹرن آؤٹ رہا الیکشن کمیشن کے مطابق اس حلقے میں تین لاکھ اناسی ہزار دو سو چار ریجسٹرڈ ووٹر ہیں جن میں سے دو لاکھ چھ ہزار چار سو ستانوے مرد اور ایک لاکھ بہتر ہزار سات سو نو خواتین ووٹرز ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلقے میں دو سو سینتیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے پنجاب رینجز کے دو سو سے زائد اہلکار کوئک ریسپانس فورس کے طور پر فرائز جو ہے وہ انجام دیتے رہے اس میں جو ہے وہ شیئر کی گئی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لڑائی کی گئی جو پریزائیڈنگ آفیسز ہیں ان کی ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی سامنے آئی اور زلائی انتظامیہ نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے سے انکار کیا اسی طریقے سے کئی غلط کام ہوئے بری طرح سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے لیے لوگوں کو انٹری دی گئی اور کئی طرح کے فیک ووٹوں کا جو ہے وہ شور بھی پی ٹی آئی کی جانب سے مچایا گیا کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز جھا رہی ہوئیں ویڈیوز دیکھنے والی تھی کہ پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے کیمپوں میں بڑا فرق تھا یہاں جو پی ٹی آئی کے جو کیمپس ہیں وہاں پر جوش اور تبانائی جو ہے وہ لا جواب تھی اور جب سے راجنپور میں پولنگ کا اعلان ہوا اس وقت سے ووٹرز کے ساتھ ہیرہ پھیری کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ڈرائی نہیں جا سکا لوگ دباؤ میں نہیں آئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مقامی جو حکام ہیں ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ڈالا لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا لیکن اس کے باوجود کوئی جوش جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا اور اس وقت جو ریزلٹ سامنے آیا ہے اس ریزلٹ نے ایک طرح سے بڑی کالک ملی ہے ان تمام امپورٹڈ اور طاقتوروں کے موں کے اوپر کیونکہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق محسن لغاری نے نوے ہزار تین سو بانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امار عویس خان لغاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختر حسن خان گرانچی نے بلتطریب جو ہے وہ پچپن ہزار دو سو اٹھارہ اور بیس ہزار چوہتر ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں تو یہ ایک آپ اندازہ کریں کہ کہاں پر نوے ہزار اور کہاں پر پچپن ہزار یا بیس ہزار تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو امران خان کے خلاف سارے کے سارے اتحاد ہو کر کے کھڑے تھے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ شکست ہوئی ہے امران خان کا اس کے اوپر کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف سرکاری مشینری نیوٹرلز اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مابین گٹھ جوڑ کے باوجود زوردار کامیابی پر موسن لغاری مینہ لغاری پی ڈی آئی کے کار کنان اور این اے ون نائنٹی تری کے ووٹرز کو مبارک بعد پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے پی ڈی ایم اور اس کے سرپرستوں پر مزید خوف تاری ہوگا چنانچہ سپریم کورٹ کے ججز پر غیر معمولی دباؤ کی توقع رکھیے تو یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ آئی اوپنر ہے طاقتوروں کے لیے بھی اور پی ڈی ایم کے لیے بھی کہ کس طریقے سے پچھلے دس مہینوں کے اندر آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا عمران خان کے ساتھ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ان کو جو ہے وہ میچ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اب کیا ہوا ہے یہ پہلی فتح نہیں ہے یہ در حقیقت پہلی فتح جو ہے وہ آنے والی فتوحات کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اس سے بھی زیادہ مارجن کے ساتھ پی ڈی ایم جن میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر کینڈیڈیٹس شامل ہیں اور پلس الیکشن کمیشن اور طاقتوروں کو بری طرح سے شکست دے گی دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں مریم نواز ان کے خلاف ایک مقدمہ لیا میں چوک آزم خان تھانے میں جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور مریم نواز کے خلاف سپریم کورڈ کے ججیز اور فوج کی توہین پر درخواست دائر کی گئی ہے ابھی تک یہ مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو معزز عدلیہ ہے اس کے دو ججیز کی تصاویر چلا کر اور جو گزشتہ ججیز ہیں ریٹائر ججیز ہیں ان کی تصاویر چلا کر اور فوج کے جو ریٹائر جنرلز ہیں ان کی تصاویر چلا کر مریم نواز نے دریدہ دہنی کی ہے اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مریم نواز کے حوالے سے اور اس درخواست کے حوالے سے کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا